سیرا بے تجلی ہو میرے پر سے ہوئے نین اے سعیدے کونین ایک بار اٹھا دیجئے یہ پردئے مابین اے سعیدے کونین اے سعیدے کونین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت لأہل التقوى والیقین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل على محمد وآل محمد وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ لِقَاءِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی محکمِ کتابِهِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً عزیزانِ گرامی سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کے بعد آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں پروگرام حیاتِ طیبہ کے ساتھ اور اس پروگرام میں ہم آپ جانتے ہیں کہ مسلسل مختلف اہم اسلامی اخلاقی موضوعات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور بالاخر پروگرام کے عنوان اور پروگرام کا جو نام ہے اس حوالے سے قرآنِ مجید کی جو آیت سے ہم نے الہام لیتے ہوئے اور جس آیت کو اس پروگرام کا عنوان قرار دیا ہے وہ آج آیت خود اس پروگرام میں شامل ہو چکی ہے اور اس کی ہم نے تلاوت بھی آپ کی خدمت میں کی کہ سورہ نحل کی آیت نمبر ستانوے میں نائنٹی سیون میں پروردگارِ عالم ارشاد فرما رہا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنثَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا ناظرین محترم اب تک ہم مختلف اہم اخلاقی موضوعات پہ قرآن کی روح سے قرآن کی نگاہ سے مختلف موضوعات پہ گفتگو کر چکے ہیں پچھلی نشست میں ہم نے ہمسائیوں کے حقوق کے حوالے سے قرآنِ مجید کی روشنی میں اور بالخصوص احادیثِ مبارکہ کی روشنی میں ہمسائیوں کو حقوق کے حوالے سے اہم نکات اور باتیں پیش کی تھی قرآنِ مجید نے مرد اور عورت میں سے کسی کو بھی کسی پر جو درجہ پروردگار کے نزدیک جو مقام کسی مرد کا یا کسی عورت کا پروردگار کے نزدیک ہونا چاہیے اور ہے اس حوالے سے کسی کو کسی پر بھی ترجیح حاصل نہیں ہے اور وہ اس آیت سے بالکل واضح ہے کہ من عملا صالحا من ذکر او انتا یعنی جو بھی نیک اور صالح عمل انجام دے چاہے وہ مرد ہو یا عورت لیکن ایک شرط ضرور ہے کہ وہ مؤمن ہونا چاہیے یعنی وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو قرآن پر ایمان رکھتا ہو اور اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا ہو تو پھر وہ شخص اس کے بارے میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ کہ پھر ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے جو اللہ کا مننے والا ہے اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے قیامت پر اعتقاد رکھتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ کہ ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے پاک و پاکیزہ زندگی ہم اسے عطا کریں گے کہ جو اللہ پر اس کے رسول پر قرآن پر اور قیامت پر اور وہ تمام چیزیں جو اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ قرآن اور اہلِ بیت یہ تمام چیزیں انسان کے ایمان کو مکمل کرتی ہیں تو لہٰذا حیات طیبہ ہم اسے عطا کریں گے دیکھئے اس آیت میں کوئی فرق پروردگار نے نہیں رکھا ہے کہ یہ درجہ اور حیات طیبہ جو پروردگار عطا کرے گا مرد کو عطا کرے گا یا عورت کو عطا کرے گا نہیں اس حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے کوئی تفریق نہیں ہے اور اس لیے کہ یہ مرد اور عورت ہی ہیں کہ جو نسل انسانی کو آگے بڑھانے کا بہترین ذریعہ اور وسیلہ ہیں یعنی میاں اور بیوی کی صورت میں زوجہ اور شوہر کی شکل میں یہ دونوں نسل انسانی کے تداوم کا ذریعہ ہیں اس کو آگے بڑھانے کا وسیلہ ہے اس کو آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے لہذا اللہ کے نزدیک عمل صالح اور ایمان اور تقوی کے حوالے سے ان میں پروردگار کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے جو بھی عمل صالح انجام دے گا اسے حیات طیبہ پروردگار عطا کرے گا لیکن دنیا میں ایک جو سماجی زندگی ہے اس میں زوجہ کا کچھ کردار ہوتا ہے اور شوہر کا ایک کردار ہوتا ہے اس حوالے سے پھر قرآن مجید نے دونوں میں مختلف آیات کے اندر جو فرق بیان کیا ہے چونکہ دونوں کی طبیعتیں مختلف ہیں مرد کی جو طبیعت ہے وہ عورت کی طبیعت سے مختلف ہے اسی طریقے سے عورت کے اندر جو فطرتن پروردگار عالم نے جو طبیعت رکھی ہے جو اس کے اندر اوساف پائے جاتے ہیں جو اس کی ذاتی خصوصیات ہیں اب وہ ذاتی خصوصیات اس کے جسم کی ایک خاص بناوٹ کے اعتبار سے ہوں یا مرد کی جو خصوصیات ہیں وہ اس کی ظاہری بدن اور ظاہری جسم کی وجہ سے وہ خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہوں یا خود پروردگار نے بھی اس کے جسم کی ساخت کے ساتھ ساتھ اس کی ذاتی خصوصیات کو یعنی دونوں کی ذاتی خصوصیات کو ایک دوسرے سے مختلف رکھا ہے مرد کی خصوصیات کو الگ رکھا ہے عورت کی خصوصیات کو مرد سے الگ رکھا ہے تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں اس حوالے سے بعض چیزوں میں مرد کو فوقیت حاصل ہے اور اس حوالے سے پروردگار عالم خود قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نسا کی آیت نمبر چونتیس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَا بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضُ کہ مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے یہ خدا کا فضل و کرم ہے کہ باز کو پروردگار نے باز پر برتری دی ہے دیکھئے یہاں پہ پروردگار عالم اس آیت کے اندر ایک شاید خاص نکتے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میاں بیوی کی جو مشترکہ زندگی ہے ایک ساتھ جب زندگی کا ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو مرد کی جو خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں مردانہ جو خصوصیات پائی جاتی ہیں اور زنانہ جو خصوصیات پائی جاتی ہیں ان میں فوقیت مردانہ خصوصیات کو ہیں یعنی گھر کو چلانے کے اعتبار سے گھر کا قوام خواتین کا جو قوام ہے مختلف مسائل کے اندر دیکھئے بہت فرق پائی جاتا ہے مرد کے اندر جو قوت فیصلہ ہے وہ عورت سے کہیں زیادہ ہے لہذا پروردگار عالم نے جب تقسیم کی ہے کاموں کی وہاں پر بھی آپ دیکھیں مرد کو جو سخترین کام ہیں باہر کے وہ سوپے ہیں جبکہ عورت کو یعنی سختی کے اعتبار سے دیکھیں جو عورت کا جو کام ہے وہ زیادہ سخت نہیں ہے البتہ نزاکت کے اعتبار سے بہت ذرافت کے اعتبار سے خواتین کی جو ذمہ داری ہے وہ مردوں سے کہیں زیادہ ہے یعنی اولاد کی تربیت گھر کی سجاوٹ گھر کی صفائی کھانا پکانا اور اس طرح کے جو گھرے اس طرح کے جو گھریلو کام ہیں وہ عورت کے ذمہ ہیں بظاہر ان کاموں میں سختی نہیں ہے لیکن نزاکت ضرور ہے ذرافت ضرور ہے دقت ضرور ہے لیکن سختی کے اعتبار سے جو بھاری بھر کام ہیں جن کا تعلق انسانی جسم سے زیادہ ہے انسانی دماغ سے شاید اتنا زیادہ نہ ہو تو وہ مردوں کے حوالے کیے ہوئے ہیں بس اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مرد کی جو جسمانی ساخت ہے وہ ایک خاص طرح کی ہے لہذا مرد کو سخت کام کے لیے پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے جبکہ خواتین کو ایسے کام عطا کیے ہیں یا ایسی ذمہ داریاں انہیں سوپی ہیں کہ جو گھر کے اندر ہیں اور ان کا تعلق سختی سے نہیں ہے بلکہ نزاکت و ذرافت اور دقت کے ساتھ ہے تو لہذا یہ کاموں کی تقسیم اور قوت فیصلہ کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ مرد فیصلے کی طاقت وہ عطا کی ہے پروردگار عالم نے وہ عورت کے پاس نہیں عورت جذبات اور احساسات کے تابع ہے تو لہذا اس حوالے سے پروردگار نے یہاں شاید یہ نکتہ اس آیت کے اندر پوشیدہ ہے کہ مردوں کو اس حوالے سے فوقیت حاصل ہے یعنی اگر کسی مقام پہ فیصلہ کرنا ہو اور گھر کا قیوام خطرے میں پڑ رہا ہو تو وہاں مرد کے اوپر فیصلہ رکھا ہے تاکہ مرد فیصلہ کرے اور گھر کا قیوام گھر جو ہے وہ باقی رہے ان کے درمیان تعلق باقی رہے ان کے درمیان محبت باقی رہے اور گھر کا جو سسٹم ہے گھر کی جو منجمنٹ ہے گھر کی جو مدیریت ہے وہ مرد کے ہاتھ میں رہے گی اگرچہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں یقیناً صلاح مشورہ موجود ہے محبت کے ساتھ ان الفت کے ساتھ اور آپس میں انسیت کے ساتھ معنوس ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ یقیناً میاں بیوی مل کے ایک گھر کو آگے بڑھاتے ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے مختلف مسائل میں لیکن مرد کا جو فیصلہ ہے وہ آخری اور اٹل فیصلہ ہے لہذا اس حوالے سے پروردگار عالم نے رجال کو یعنی مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے اور پھر یہ دونوں جیسا کی مختلف آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں جو زندگی گزار رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہیں پروردگار عالم پھر سورہ روم کی آیت نمبر اکیس میں ارشاد فرماتا ہے وَمِن آیاتِ اور پروردگار عالم نے اس نکتے کو اس چیز کو اپنی آیات اور اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے وہ کون سی آیت ہے وَمِن آیاتِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے دیکھئے میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے جو رابطہ ہے یا یہ رشتہ ہے اسے پروردگار عالم نے اپنی آیات میں سے قرار دیا ہے فرماتا وَمِن آیاتِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا کہ ہم نے تمہارے ہی نفوس سے تمہارے لئے جوڑے بنائے تمہارے درمیان انہیں تعلقات کو قائم کیا میاں بیوی کا رشتہ ہے اور بہت سارے رشتے زوج زوج کی صورت میں تمہیں پیدا کیا لِتَسْکُنُوا الَيْهَا تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ ان ازواج کے ذریعے ان تعلقات کے ذریعے ان رشتوں کے ذریعے سے تم آپس میں سکون کے ساتھ زندگی گزار سکو یعنی میاں بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہے اس حوالے سے دونوں میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف عورت مرد کے لیے باعث سکون ہے ایسا نہیں ہے کہ آج کی اس جدید زندگی میں اس جدید دنیا میں جہاں ٹیکنولوجی کا اس چیز کے لیے وسیلہ بنایا جاتا ہے کہ اس سے سکون حاصل کیا جائے اس سے لذت حاصل کی جائے جبکہ قرآن کی یہ فکر قرآن کے بلکل سراسر مخالف ہے میاں بیوی حلال طریقے سے جائز طریقے سے اور ایک قانونی طریقے سے جو رشتہ میاں بیوی کے درمیان جب قائم ہو جاتا ہے تو نہ فقط بیوی شوہر کے لیے باعث سکون اور آرام ہے بلکہ شوہر بھی اپنی زوجہ کے لیے باعث سکون اور تمہانینہ ہے اتمنان کا باعث ہے اگر کسی کا شوہر گھر پہ نہیں ہے تو اس عورت کو کتنی بیچینی رہتی ہے کہ کہ کہیں کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ جائے کہیں چوری نہ ہو جائے گھر میں کچھ نہ ہو جائے اگر مرد گھر میں موجود ہے اس کی مدیریت اور منجمنٹ موجود ہے ہمیشہ عورت مرد کی جو محبت ہے اس محبت سے ہمیشہ مغلوب رہتی ہے اور ایک روایت کے اندر جملہ موجود ہے غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑھتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلی وآلی سے ہے کہ پیغمبر فرماتے کہ اگر شوہر اپنی زوجہ سے یہ جملہ کہہ دے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں میں تجھے چاہتا ہوں دل سے تو یہ جملہ پیغمبر کا جملہ ہے پیغمبر فرماتے یہ لفظ اور یہ جملہ کہ شوہر نے اپنی بیوی سے اظہار محبت کیا تھا یہ جملہ زندگی بھر عورت کے ذہن سے نہیں نکل سکتا یعنی کبھی بھی یہ جملہ عورت کے ذہن سے نہیں نکلے گا یعنی واقعا اگر انسان محبت کے ساتھ اپنی زوجہ سے اظہار محبت کرے تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کبھی بھی عورت کے ذہن سے نہیں نکلے گا کہ میرے شوہر نے مجھ سے اظہار محبت کی ہے وہ مجھے چاہتا ہے تن من دھن کی بازی لگانے کیلئے تیار ہے غیرت من مرد کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی زوجہ کا دفاع کرتا ہے اس سے اظہار محبت کرتا ہے اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے باعث سکون اور باعث آرام ہیں صرف سکون کو ہم اس ظاہری لذت اور جنسی لذت میں ہم محدود نہ کریں اظہار محبت کے ذریعے اگر مرد اظہار محبت کرتا ہے عورت سے اپنی بیوی سے تو اسے سکون حاصل ہوتا ہے اسے اتمینان حاصل ہوتا ہے لِتَسْكُنُوا الَيْهَا پروردگار فرماتا ہے یہ دونوں یہ جو ازواج ہیں ایک دوسرے کے لئے باعث سکون ہیں باعث اتمینان ہیں یہ اس کے علاوہ اور کچھ نکات قرآن مجید یعنی ناب ہیں اس سے پہلے شاید کسی کتاب کے اندر کسی شخصیت نے اس طرح کے نکات میاں بیوی کے حوالے سے بیان نہیں کی پروردگار فرما رہا ہے سورہ بقرہ کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستاسی ہے پروردگار اشارت فرماتا ہے اعوذ وہ تمہارے لیے تمہارا لباس ہے اور اس کے بعد پھر عورتوں کے لیے بھی فرما رہا ہے کہ تمہارے جو شوہر ہیں وہ تمہارے لیے لباس ہیں وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو لباس کیا کرتا ہے لباس انسان کو سردی گرمی سے بچاتا ہے یعنی مختلف شدائد جو سختیاں آتی ہیں یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں یعنی سختیوں کے اندر بیوی مرد کے کام آتی ہے اور مرد اپنی بیوی کے کام آتا ہے اور اس کے لیے باعث سکون ہوتا ہے اس کو مشکلات سے بچاتا ہے لباس کا ایک اور کام کیا ہے لباس انسان کی شخصیت کو محفوظ رکھتا ہے اس کی آبرو کو محفوظ رکھتا ہے لوگ اگر برہنہ اپنے گھر سے نکلیں تو لوگ ظاہر ہے کہ اس کی شخصیت ختم ہو جائے گی اس کا لوگ مزاق اڑائیں کہیں یہ پاگل ہو گیا ہے جو اپنے گھر سے بغیر کپڑے پہنے ہوئے برہنہ نکلا ہے پس یہ لباس انسان کو جہاں سردی گرمی سے بچاتا ہے وہاں پہ یہ لباس انسان کی عزت کا باعث ہے تو پروردگار نے میاں بیوی کو زوج اور زوجہ کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے یعنی کیا مطلب ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی عبرو کو بچانے کے لئے کوشش کریں یعنی شوہر بیوی کی عبرو ہے شوہر بیوی کی عزت ہے اور بیوی شوہر کی عزت ہے دونوں کوشش یہ کریں کہ کسی بھی ماحول کے اندر کسی بھی محفل کے اندر کسی بھی مجلس کے اندر بیوی اپنے شوہر کی برائی نہ کرے اگر اپنے شوہر کی برائی کرے گی تو گویا اس وہ اپنے شوہر کا لباس نہیں رہی اس کی شخصیت کو اس نے خراب کر دیا یا شوہر اپنی بیوی کی کسی برائی کو یا کسی عیب کو یا کسی نقص کو وہ دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے پھر یہ مرد اگر بیان کرے گا تو یہ مرد اپنی بیوی کا لباس نہیں رہے گا گویا اس نے لوگوں کے سامنے بیان کر اس کے لباس کو اتار دیا نہیں اس کی حیثیت اس کی توہین اس کی شخصیت تھی وہ ختم کر دی تو پروردگار نے فرمایا دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو اس کے علاوہ انسان آپس میں جب مشترکہ زندگی ہوتی ہے میہ بیوی کی تو ان کے درمیان جو زندگی ہے وہ عدالت کے ساتھ ہونی چاہیے عدل کے ساتھ مساوات کے ساتھ انصاف کے ساتھ انسان کہیں بے عدالتی نہ کرے کہیں نائنصافی نہ کرے اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ نائنصافی نہ کرے نان و نفقہ جو مرد کی ذمہ داری ہے وہ اپنی زوجہ کو عطا کرے اپنی زوجہ کو دے جو اس کے خاندان کی جو عورتیں ہیں اس عورت کی جو خاندان کی مختلف خواتین ہیں یا جس ماحول اور جس معاشرے کے اندر وہ لوگ میہ زندگی گزار رہے ہیں اس معاشرے کے اندر جو ان کا ایک معاشرتی مادی حوالے سے جو اسٹیٹس ہے جو ان کی شخصیت ہے اس حوالے سے نان و نفقہ اسے دینا چاہیے جو لباس ہے سال میں اتنے عدد جوڑے ہوں اتنے عدد جوتے ہوں غزہ اس کو مناسب اسی شخصیت کے اعتبار سے مکان اور جو گھر ہے اسی شخصیت کے اعتبار سے اس عورت کی شخصیت کے اعتبار سے یہ ایک بحث ہے اور دوسری طرف مرد کی استطاعت بھی شرط ہے کہ مرد کے اندر وہ استطاعت پائی جاتی ہو تو وہ اسی عورت اپنی زوجہ کی شخصیت ہے استطاعت نہیں ہے اتنی مرد کی تو اب عورت کو چاہیے کہ وہ اسے پریشان نہ کرے اسے نوکری فیلحال نہیں ملی یا نوکری سے نکال دیا گیا ہے یا جوب لگی نہیں ہے یا تنخہ کم ہے تو ایسے میں عورت کی ذمہ داری ایک مؤمنہ خاتون کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی شوہر کی تنخواہ یا اس کی جو استطاعت مالی ہے اس اعتبار سے اپنا نان و نفقہ طلب کرے بہت ساری مشکلات آتی ہیں میہ بیوی کے لیے زوجہ سبر کرے زوجہ نان و نفقے کے حوالے سے جو اگرچہ ممکن ہے اس کا اسٹیٹس اور اس کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ ہو لیکن اپنے شوہر کو سکون پہنچانے کیلئے چونکہ مشترکہ زندگی ہی اسی کو کہتے ہیں تاکہ یہ دونوں کل کو ترقی کر سکیں مالی اعتبار سے اسے عذیت نہ پہنچائے ترہا ترہا کی فرمائش اور خواہش اظہار کر اسے پریشان نہ کرے اسی طریقے سے مرد کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کو پریشان نہ کرے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو عورت کی ذمہ نہیں ہے مثلا گھر میں کھانا پکانا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے شرعی طور پر لیکن اخلاقی طور پر ضرور اس کی طرح کی چیزوں میں اس کا جو شوہر ہے وہ اس کی مدد کرے وہ اس کا ساتھ دے وہ اسے حوصلہ دے وہ اس سے اظہار محبت کرے وہ اس کی مالی ضروریات کو پورا کرے اس کی غزہ کا مسئلہ ہے اس کی بیماری کا مسئلہ ہے اور بہت ساری ضروریات ہیں خواتین کی کہ مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت اپنی شرعی ذمہ داری نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے کپڑے دھوتی ہے اس کے لیے کھانا پکاتی ہے اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور گھر کے بہت سارے کام انجام دے رہی ہے تو اب مرد کی ذمہ داری یہ ہے اور شکار نہ ہونے دے پس عدالت دونوں طرف یعنی عدل اور مساوات اور انصاف دونوں طرف سے ہونا چاہیے عورت بھی اپنے شوہر کو عذیت نہ پہنچائے مساوات اور انصاف کا سلوک کرے اور مرد بھی زیادہ کام نہ اس کی مدد کرے اس بارے میں جو احادیث ہیں واقعاً اگر میں آپ کی خدمت میں چونکہ یہ گفتگو اتنی طولانی ہے کہ اس آدھے گھنٹے کے پروگرام کے اندر اس کو سمیٹنا ممکن نہیں ہے ایک مرتبہ اشارہ کر دوں اور آگے بڑھوں ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ امیر المؤمنین جناب سیدہ کا ساتھ دے رہے ہیں دال صاف کرنے میں مسور کی دال صاف کرنے ادھر جناب سیدہ اپنے گھر کے کاموں مصروف ہیں کھانا پکانے کی تیاریاں ہیں امیر المؤمنین مسور کی دال صاف کر رہے ہیں امیر المؤمنین جیسی شخصیت اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اپنے گھر کے اندر ہم عام انسان ہوتے ہوئے گناہگار انسان ہوتے ہوئے بعض اوقات ننگ اور آر اور عیب سمجھتے ہیں کہ اپنے گھر میں جناب جھاڑو دے دیں اپنے گھر میں ایک پلیٹ دھولیں اپنی زوجہ کا ہاتھ بٹا لیں ہم عیب سمجھتے ہیں جبکہ امیر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ علی زوجہ کا اپنی زوجہ کا یعنی اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا رہے ہیں تو کہتے ہیں یا علی جانتے ہو کہ اس کام کا عجر کیا ہے پھر اس کے بعد پیغمبر نے دسیوں عجر گنوائے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کام کا جو عجر ہے وہ راہ خدا میں لیکن جو اصل حدف ہے اس کو انسان مدے نظر رکھے کہ اس کام سے بیوی کا ہاتھ بٹانے سے جو نتیجہ سامنے آ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہے وہ یہ ہے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو شخص بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے اس طریقے سے وہ راہ خدا میں گویا جہاد کہ اس کا درجہ شہدہ کے برابر ہے اس نے نجانے کتنے حج اس نے انجام دیے ہیں وہ بھی پیدل اور کتنی نمازیں اس نے ادا کی ہیں اور کتنے روزے رکھے ہیں مختلف طریقے سے پیغمبر نے اس کا ثواب بیان کیا اس عمل کا حدف یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جب محبت ہوگی ایک دوسرے کے درمیان جب عشق ہوگا تو اس کے نتیجے میں اس محبت اور علفت کے نتیجے میں جو اولاد پروان چڑھے گی وہ معاشرے کے لیے انتہائی مفید اولاد ثابت ہوگی انتہائی مفید انسان ثابت ہوں گے لیکن اگر ان دونوں کے درمیان تشمنی اختلاف لڑائی جھگڑا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جہنم کو دیکھنا ہے اس دنیا کے اندر تو اس گھر کی طرف نگاہ کرے جہاں میاں بیوی کے درمیان ہمیشہ اختلاف ہمیشہ جھگڑا ہمیشہ ایک دوسرے کو کوسنا اور ڈانٹنا ڈپٹنا اور بدگمانیاں ایک دوسرے کے اوپر یہ گھر دنیا ہی کے اندر جہنم ہے اور اگر تمہیں اسی دنیا کے اندر جنت کو دیکھنا ہے تو اس گھر کو دیکھو کہ جہاں میاں بیوی کے درمیان اور گھر والوں کے درمیان محبت ہے علفت ہے عشق ہے ایک دوسرے کے لیے چاہت ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر جہاں محبت ہوگی وہاں بچے بھی محبت والے ماحول میں جب پروان چڑھیں گے تو ایک اچھے انسان ثابت ہوں تو لہٰذا پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ فعاشروہن بالمعروف سورہ نسا کی آیت نمبر انیس ہے کہ ان کے ساتھ جب تم معاشرت کرو زندگی گزارو تو معروف کے ساتھ اچھائی کے ساتھ نیکی کے ساتھ احسان کے ساتھ جہاں عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہے وہاں آپس میں وہ محبت کے ساتھ زندگی گزارے بالخصوص مردوں کو یہ حکم دیا کہ فعاشروہن بالمعروف چونکہ عورت احساسات کے تابع ہے جذبات کے تابع ہے لہذا مرد کو حکم دیا کہ وہ اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرے وہ اس کے ساتھ نیک برطاؤ رکھے وہ اس کے ساتھ معروف یعنی اچھی زندگی گزارے عجیزان کے رامی بہت سارے نکات ہیں میں نہایتی مختصر کرتے ہوئے عورتوں کے حق کی رعایت کے حوالے سے پروردگار عالم نے جا بجا مختلف آیات کے میں سے ایک اور آیت ہے آیت نمبر ساتھ جس پروردگار ارشاد فرماتا ہے یعنی جہاں مردوں کا ذکر کیا گیا میراس کے حوالے سے وہاں خواتین کا بھی ذکر کیا کہ جہاں مرد میراس پاتے ہیں وہاں عورتیں بھی عرص پاتی ہیں اپنے والدین سے عورت اپنے شوہر اپنی بیوی سے عرص پائے گا اگر ان میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے جائیں پہلے تو یہ ایک دوسرے سے عرص پاتے ہیں مرد اپنے والدین سے باپ اور ماں سے عرص پاتا ہے اسی طریقے سے اگر ماں کا کوئی عرص بچا ہو تو وہ اولاد کو ملتا ہے اس طریقے سے عورتوں کے لئے بھی حق موجود ہے بعض معاشروں کے اندر عورتوں کے لئے اس حق کے قائل نہیں بھائی آپس میں عرص کو تقسیم کر لیتے ہیں لیکن بہنوں کے درمیان عرص تقسیم نہیں ہوتی اور بہنوں کو عرص سے محروم کر دیتے تو لہذا عورتوں کے حوالے سے پروردگار عالم نے مختلف آیات میں ان کے حقوق اور اس حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں مرد پر ان کو بیان کیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بالخصوص ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے جو ہمارے اور اپنی جو گھر کی خواتین ہیں ان کا صحیح طریقے سے حق ادا کر سکیں اور ہماری خواتین کو بھی یہ توفیق دے پروردگار بحق محمد وآل محمد علیہ السلام کہ وہ بھی اپنے گھر کے مردوں کا حق جو ہے وہ ادا کر سکیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی